سیٹلائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں سیٹلائٹس ایک ایسے آبجیکٹ ہیں جو ہمارے اردھ کے اراؤنڈ ریوالف کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ کی ہم نے اس تصویر میں سپیس کے اندر پوزیشن دکھائی ہوئی ہے تو یہ کیا ہے ایک ایسا آبجیکٹ ہے جو اردھ کے اراؤنڈ جو ہے ریوالف کرتا ہے یہ آرٹیفیشل سیٹلائٹ ہے تو جنرلی جب کوئی کہتا ہے سیٹلائٹ تو ہمارے مائن میں اسی کی تصویر آتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے نیچرل سیٹلائٹ کے بارے میں اگر بات کر جائے تو سن کے اراؤنڈ جو یہ زمین یا باقی پلینٹس گھوم رہے ہیں یعنی کہ سپیس کے اندر جو بھی آبجیکٹ موجود ہیں جو باڈیز موجود ہیں ان کے اراؤنڈ ڈیفرنٹ جو باڈیز ریوالف کر رہی ہوں یا ہم کہتے ہیں آربٹ کر رہی ہوں اپنے مدار میں گھوم رہی ہوں تو یہ کیا ہے یہ بھی سیٹلائٹ ہیں تو یہاں ہم پروپر ڈیفینیشن لے آئے ہیں سیٹلائٹ کی ان آبجیکٹ that revolves around some sorry around some celestial body is called سیٹلائٹ تو ہمارے پاس سپیس میں موجود ہے ایک بڑا سا سٹارٹ جیسے سن کہتے ہیں یہاں سن موجود ہے اس کو لکھ دیتے ہیں سن اس کے around یہ جو آبجیکٹ گھوم رہے ہیں جس طرح کہ یہ ہماری earth ہے تو یہ اس کا سیٹلائٹ ہے تو earth revolve کر رہی ہے سن کے around تو یہ سیٹلائٹ ہے سن کا اور earth کے آس پاس دیکھیں تو یہ چاند موجود ہے یہ چاند ہمیں اس کے آس پاس گھومتا ہوا نظر آرہا ہے سفید رنگ کا تو چاند جو ہے یا moon جو ہے وہ earth کا سیٹلائٹ ہے تو یہاں دو قسم کے ہم نے initial سیٹلائٹ discuss کر لیے ہیں ایک ہے earth جو کہ سن کا سیٹلائٹ ہے کیونکہ earth سن کے around revolve کر رہی ہے اور moon moon earth کا سیٹلائٹ ہے کیونکہ وہ earth کے around گھوم رہا ہے earth کے علاوہ different planets جو ہیں وہ سن کے around گھوم رہے ہوتے ہیں orbit کر رہے ہوتے ہیں مدار میں گھوم رہے ہیں تو وہ اس تمام کیا ہیں سن کے سیٹلائٹ ہیں اور یہ تمام natural سیٹلائٹ ہیں یعنی کہ قدرتی سیٹلائٹ ہیں جیسے کہ ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ سن ہے اور اس کے آس پاس مرکری، وینس، earth، مارس، جیوپیٹر، سیٹرن، ایرینیس اور نیپچون یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں یہ orbit کر رہے ہیں تو یہ سن کے natural سیٹلائٹ ہیں اب ہم نے moon کی بات کی تھی کہ وہ زمین کے اردگے گھوم رہا ہے تو وہ moon جو ہے وہ natural سیٹلائٹ ہے earth کا یہاں پر مارس کو دکھایا گیا اور مارس has two moon اس کے دو چاند موجود ہیں جو اس کے around جو ہے orbit کرتے ہیں اپنے خاص مدار میں گھومتے رہتے ہیں تو یہ natural سیٹلائٹ ہیں کس کے؟ مارس کے یعنی کہ مریخ کے یہ دو natural سیٹلائٹ ہیں اس کے علاوہ کچھ اور planets ہیں جن کے زیادہ moons ہوتے ہیں یہ تو ہم نے مارس کی بات کی تھی اس طرف ہم جو دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام اور four moon جو ہے یہ جوپیٹر کے around move کر رہے ہوتے ہیں یا orbit کر رہے ہوتے ہیں مدار میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو جوپیٹر کے natural سیٹلائٹ کے اگر بات کریں تو وہ کتنے ہیں four in number ہیں جوپیٹر جو ہے وہ four natural سیٹلائٹ رکھتا ہے جبکہ مارس جو ہے وہ two natural سیٹلائٹ رکھتا ہے اور اگر earth کی بات کریں تو اس کا ایک ہی natural سیٹلائٹ ہے جو ہم نے یہاں پر discuss کیا ہے تو آج ہم نے study کیا سیٹلائٹ کے بارے میں سیٹلائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں سیٹلائٹ ایک ایسے object ہیں جو ہمارے earth کے around revolve کر رہے ہوتے ہیں جس طرح کہ یہ artificial سیٹلائٹ کی ہم نے اس تصویر میں space کے اندر position دکھائی بھی ہے تو یہ کیا ہے ایک ایسا object ہے جو earth کے around revolve کرتا ہے یہ artificial سیٹلائٹ ہے تو جنرلی جب کوئی کہتا ہے سیٹلائٹ تو ہمارے mind میں اسی کی تصویر آتی ہے لیکن اگر دیکھا جائے natural سیٹلائٹ کے بارے میں اگر بات کر جائے تو sun کے around جو یہ زمین یا باقی planets گھوم رہے ہیں یعنی کہ space کے اندر جو بھی object موجود ہیں جو bodies موجود ہیں ان کے around different جو bodies revolve کر رہے ہوں یا ہم کہتا ہے orbit کر رہی ہوں اپنے مدار میں گھوم رہی ہوں تو یہ کیا ہے یہ بھی سیٹلائٹ ہیں تو یہاں ہم proper definition لے آئے ہیں سیٹلائٹ کی an object that revolves around a sun sorry around some celestial body is called سیٹلائٹ تو ہمارے پاس space میں موجود ہے ایک بڑا سا star جیسے sun کہتے ہیں یہاں sun موجود ہے اس کو لکھ دیتے ہیں sun اس کے around یہ جو object گھوم رہے ہیں جس طرح کہ یہ ہماری earth ہے تو یہ اس کا سیٹلائٹ ہے تو earth revolve کر رہی ہے sun کے around تو یہ سیٹلائٹ ہے sun کا اور earth کے آس پاس دیکھیں تو یہ چاند موجود ہے یہ چاند ہمیں اس کے آس پاس گھومتا ہوا نظر آرہے سفید رنگ کا تو چاند جو ہے یہ moon جو ہے وہ earth کا سیٹلائٹ ہے تو یہاں دو قسم کے ہم نے initial سیٹلائٹ ڈسکس کر لیے ہیں ایک ہے earth جو کہ sun کا سیٹلائٹ ہے کیونکہ earth sun کے around revolve کر رہی ہے اور moon moon earth کا سیٹلائٹ ہے کیونکہ وہ earth کے around گھوم رہا ہے earth کے علاوہ different planets جو ہیں وہ sun کے around گھوم رہے ہوتے ہیں orbit کر رہے ہوتے ہیں مدار میں گھوم رہے ہیں تو وہ تمام کیا ہیں sun کے سیٹلائٹ ہیں اور یہ تمام national سیٹلائٹ ہیں یعنی کہ قدرتی سیٹلائٹ ہیں جیسے کہ ہم اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں یہ sun ہے اور اس کے آس پاس mercury وینس earth مارس جیوپیٹر سیٹرن ایرینیس اور نیپچون یہ سارے کے سارے کیا کر رہے ہیں یہ orbit کر رہے ہیں تو یہ sun کے نیچرل سیٹلائٹ ہیں اب ہم نے moon کی بات کی تھی کہ وہ زمین کے اردگے گھوم رہا ہے تو وہ moon جو ہے وہ نیچرل سیٹلائٹ ہے earth کا یہاں پر مارس کو دکھایا گیا اور مارس has two moon اس کے دو چاند موجود ہیں جو اس کے around جو ہے orbit کرتے ہیں اپنے خاص مدار میں گھومتے رہتے ہیں تو یہ نیچرل سیٹلائٹ ہیں کس کے مارس کے یعنی کہ مریخ کے یہ دو نیچرل سیٹلائٹ ہیں اس کے علاوہ کچھ اور planets ہیں جن کے زیادہ moons ہوتے ہیں یہ تو ہم نے مارس کی بات کی تھی اس طرف ہم جو دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام اور four moon جو ہیں یہ جیوپیٹر کے around move کر رہے ہوتے ہیں یا orbit کر رہے ہوتے ہیں مدار میں گھوم رہے ہوتے ہیں تو جیوپیٹر کے نیچرل سیٹلائٹ کے اگر بات کریں تو وہ کتنے ہیں four ان نمبر ہیں جیوپیٹر جو ہے وہ four نیچرل سیٹلائٹ رکھتا ہے جبکہ مارس جو ہے وہ two نیچرل سیٹلائٹ رکھتا ہے اور اگر earth کی بات کریں تو اس کا ایک ہی نیچرل سیٹلائٹ ہے جو ہم نے یہاں پر discuss کیا ہے تو آج ہم نے study کیا سیٹلائٹ کے بارے میں